اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظم نمبر دو نا سوال نمبر ایک مختصر جواب دیجئے علیہ سبا کہاں سے آتی ہے سبا مدینہ سے آتی ہے بے پھولوں میں کس کی خوشبو ہے پھولوں میں مدینہ کی خوشبو ہے جین شائر کے دل میں کیا حسرت اور عارضو ہے شائر کے دل میں درے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مرنے اور جینے کی عارضو ہے دال شائر اپنی حرمت و عبرو کس بات میں خیال کرتا ہے خاک مدینہ شائر کے لیے باعث حرمت ہے پھر توتی اور بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں توتی اور بلبل کی زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سوال نمبر دو ہے اسنات میں ردیف کیا ہے ردیف ہر شیر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہتے ہیں اور یہ الفاظ سو بہو دہرائے جاتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جیسا کہ اس نظم کے ہر شیر کے آخر میں لفظ ہے آیا ہے تو اس لحاظ سے اس نظم کے لحاظ سے ردیف ہے ہوگا سوال نمبر تین ہے اس نظم کے کافیا کو اپنی کاپی میں لکھے کافیا کسے کہتے ہیں ہم آواز الفاظ جو کہ ردیف سے پہلے آتے ہیں انہیں کافیا کہا جاتا ہے سوال نمبر پانچ ہے لالے کے بیداغ اور بل کے بخار ہونے سے کیا مراد ہے تو یہاں بے داغ لالے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہر طرح کے عیب سے پاک ہے جبکہ بے خار بل کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ضرر انسان ہیں اور سب کے لئے رحمت ہیں آپ نے یہ مشکی سوالات اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں